اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیسی ایٹیو فیملی اللہ کے حکم سے ٹیک ٹاک ہوگی اللہ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے دشمنوں کے شرسے اور شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ رکھے آمین سمامی یہی دعا میرے لیے بچوں کے لیے آمین کے لیے میری پیاری پیاری فیملی کے لیے کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے دشمنوں کے شرسے اور شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ رکھے آمین سمامی یہی دعا کیا دیا اگر آپ ارمہ پی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی جلدی سے جائیں ارمہ پی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل لائک ان کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آدھول ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو باروقت ملتی رہے تو اور سنائیں کیسی ہے میری پیاری پیاری سو یوٹیوب فیملی اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھاکی ہوگی تو باتیں شاتے تو میں کروں گی آپ سے جی بہت زیادہ باتیں شاتے کروں گی کہ کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کریں گے نہ ہمیں کسی سے کچھ لینا ہے نہ ہمیں کسی سے کچھ دینا ہے اور نہ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے نہ ہی اور نہ ہی کوئی ہمارے بارے میں بات کرے تو میری بہن نے ابھی مجھے ایک میری بہت پیاری سبسکرائبر میرے واتس اپ پر میسیج کیا تھا مہندی کے لیے پوچھنے کے لیے کہ اچھا کلر آتا ہے بہت اچھا ریڈ کلر بالوں میں آتا ہے بہت اچھی مہندی یہ لگتی ہے تو سب سے پہلے میں اس کے آنسر کا جواب دے لوں اور پھر کچھ اور کوسٹین آنسر تھے میرے خیال سے میں کسی دن کوسٹین آنسر پر ویڈیو بناوں گی آپ لوگوں کے بہت سارے کوسٹینز کٹھے ہوئے میں اس پر ڈیفنیٹلی ایک ویڈیو بناوں گی تو کل میں پس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر روز لائف پہ جاؤں لیکن سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ جب میں آتی ہوں چائے پی رہی ہوتی ہوں تو سمٹم میں پھر لائف پہ نیچے جا کے تو ان کو میسیجز کرنا شروع ہو جاتی ہوں کیونکہ اس وقت چائے پی رہی ہوتی ہوں یہاں پہ لیٹ بھی ہوتا ہے تو چلو اگر جا نہیں سکتی تو چلو بندہ بیٹھا بیٹھا میسیجز ان کو سن سکتا ہے تو جواب دے سکتا ہے یہ دیکھیں کہ میرا ہاتھ کل خراب کیا ایمان نے کتنی پیڑی میندی لگائی ہے اس نے بہت ہی پیڑی میندی لگائی ہے تو اینیوے بات ہو رہی تھی ہے سان بھائی کی لائف پہ تو وہ کچھ کچھے برتنوں کی کا ذکر وہاں پہ ہو رہا تھا تو وہاں پہ بہت ساری بہنوں نے اپنے وہ کیے کہ اپنے بچپن کو یاد کیا وزلی میرے پاس کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپ کو سناوں کیونکہ یہاں کی لائف کا آپ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے پر میری پنجابی جیڑی ہے نا اردو تو شاید تو ان پتا نہیں لائے ہوگا اینیوے تو ٹی پنجی ایک ٹائم دیتا ہے کہ اردو پنجابی ختم ہو جائے دیا لیکن پھر بھی ٹرائی کر دیا کہ وہ ختم نہ ہوئے وہ میرے نال نال لیڑ ہوئے تے بات تو بات وہ کر رہی تھی کہ وہاں پہ ہو رہی تھی کچھ ایسی باتیں تو میں نے وہاں ان کو بھولا تھا کہ میرے پاس کچھ چیزیں مٹی کی ہے جو میں بڑے شوق سے پاکستان سے لے کی آئی تھی اور کیا یہاں پہ اب آپ رکھ نہیں سکتے تو وہ لا کے عامر صاحب نے رکھ دی لافٹ میں تو کسی دن عامر کے آپ کو دکھاؤں گی جو یہ خود اتنی اتنی وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اورڈر کرتے رہتے ہیں کسی دن آپ کو دکھاؤں گی ان کی وہ چیزیں اگین وہی کہ ٹائم ہو تو پھر بندہ ایسی چیزیں دکھاتا ہے تو میں نے نہ وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ میرے پاس مٹی کا سوفا ہے تو احسان بھائی بہت حیران ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے بولا کہ پھر آپ تو بس اس کے اوپر بیٹھتی نہیں ہوں گی خوشبو ہی لیتی ہوں گی تو میں نے پھر ان کو بولا کہ میں دکھاؤں گی آپ کو کہ وہ چھوٹا سا ہے لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے تو یہ تھا میرے خیال سے دیکوریشن پیس جو وہاں پہ لوگ گھروں میں رکھتے ہوگی لیکن میں نے کس مقصد کی لیا تھا اس وقت ایمان بہت چھوٹی تھی تو میں نے سوچا تھا چلو بچے یا جیسے کھیلتے ہیں تو یہ کھیلے گی لیکن بچوں کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آج کر کے بچوں کی تو ڈیفرنٹ وہ ہوتی ہیں کیا اس کو کہتے ہیں گیمز یہاں پہ تو یہ جس دن سے ہم آئے ہیں نا بہت پرانا یہ میرے پاس ہے اس کو میں کہوں تو اس کو میرے پاس پڑے پڑے ہوئے دس سے بارہ سال ہو گئے تو ایسے ہی وہاں پہ باتیں کرتے کرتے مجھے یاد آیا کیونکہ ایک دن اوپر لفٹ میں گئی تھی تو وہاں پہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی تو مجھے یہ نظر آیا تھا تو پھر میں نے جیسے ہی لفٹ میں لفٹ میں جیسے ہی لائف میں ذکر کیا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو مٹی کی ایک بہت اچھی چیز پڑی رہی ہے تو میں نے ایک دن سوچ رہی تھی کہ کسی کو دے دوں اگر کسی کو بہت پسند ہے تو کیونکہ مجھے یہ بہت اچھا لگا اور تب میں آج سے آپ کو بولوں دس گیارہ سال پہلے جب میں نے یہ لیا تھا تو اس کی پرائز پانچ ہزار روپیز تھی وہاں پہ اب پتہ نہیں اس نے ہمیں دیکھ کے پرائز اوپر کر لی تھی ہمیں لوٹ لیا تھا یہاں ہم نے کوئی پاشا نہیں کر رہا اور بس لے لیا تھا اور ایک مٹی کی ہانڈی اور چولہ میرے پاس پڑھا یہ تو all the time میرے کچن میں پڑھا ہی ہوتا ہے یہ میں نے نا سائٹ پہ اپنے کچن کے رکھا ہوتا ہے شاید آپ کو کبھی کبھی ویڈیو میں یہ تو نظر بھی آ جاتا ہو تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتی ہوں مٹی کی چھوٹی سی ہانڈی یہ دیکھیں جی یہ ہے مٹی کی چھوٹی سی ہانڈی جو میں لے کے آئی تھی یہ دیکھیں بیک کیمرہ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے مٹی کی ہانڈی یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا چولہ دیکھیں مٹی شاید اوپر لگی پر یہ صاف بھی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے گریٹل سا اوپر لگایا ہوگا یہ دیکھیں یہ انہوں نے اس کا چولہ بنایا ہوا تھا اور یہ اس کی ہے ہانڈی اب گیری نہ جائے ایک ٹوٹی نہ جائے میں نے بڑے پیار سے اپنے کچن میں یہ رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی مٹی کی ہانڈی دیکھیں کتنی پیاری بنی ہوئی ہے دیکھیں مٹی کی ہے میں نے اس میں تھوڑا سے چاول ڈائی ہوئی ہے اس کو ادھر رکھتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ اس کا اوپر نا وہ ڈھکنا جو ہوتا ہے پتیلوں جیسا وہ ہے یہ دیکھیں ایسے ہے تو آج ہیں کس کس نے اس کے اوپر کھیلنا ہے لکڑیاں جلا کے تو ہانڈی بنائیں اس کے اوپر کتنی پیاری لگ رہی ہے نا یہ دیکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی ہانڈی یہ تو میرے کچن میں پڑی رہتی ہے یہ تو نہیں تھی لافٹ میں یہ تو میرے کچن میں پڑی ہوئی تھی جو میں نے اکثر ایسے ہی رکھی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ بنی کتنی اچھی ہوئی ہے یہ میں کافی کلرز کی ویسے لے کے آئی تھی میں نے دی بھی تھی کئی لوگوں کو یہاں پہ نا گوروں کو بھی دی تھی میں نے تو یہ دیکھیں یہ کچھی مٹی کی ہانڈی ہے چھوٹی سی میرے پاس نہ اور بھی پڑی ہوئی ہے جو شاید میں نے آپ کو دکھائیں تھی جن کے جن کے اندر میں سوس وغیرہ ڈالتی ہوں وہ بھی کچھی مٹی کی ہی ہیں ویسے وہ ان کو باہر سے روگ نہیں مٹی پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں تو وہ وہ ہیں ان کے اندر میں ہم نہ سوس ڈالتے ہیں دہی کی بنا کے یا رمضان میں جب میں اس میں ایک میں منٹ کی سوس اور ایک میں ریڈ سوس بنا کے ڈالتی وہ میں نے آپ کو رمضان میں دکھائی تھی ابھی آپ لوگ جی دل تھام کے بیٹھو یہ میری ان پیاری پیاری بہنوں کے لیے جو ساری احسان بھائی کی لائف پہ ہوتی ہیں زبیدہ سسٹر مائی ہوم مائی لائف اور ایک اور بہن کا مجھے نام بھول گیا تہمینہ سسٹر یا کوئی ہو وہ اور احسان بھائی اویسلی وکار بھائی اس وقت نہیں تھے لیکن چلو آپ کے لیے بھی ہے اور بھی وہاں پہ بہت اچھی اچھی ڈیلی لائف روٹین میری خیال سے بہن وہاں پہ ہوتی ہیں جتنی بھی بہنیں ساری احسان بھائی کی لائف پہ ہوتی ہیں ان کے لیے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں مٹی کا صوفہ بہت اچھا ہے اس پر میناکاری کی ہوئی ہے یہ پروپر کچھی مٹی کا ہے لیکن اتنی اس کے اوپر محنت ہوئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا کافی ٹیبل دکھاتی ہوں یہ تھا چلیں پہلے آپ کو دکھا لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جی ٹیبل دیکھیں کافی ٹیبل بنا ہوا ہے یہ نا مٹی میں نے بڑی ساف کرنے کی کوشش کیا لیکن مٹی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں اس کے اوپر نشان پڑ گئے ہوئے ہیں یہ کیا ہو گیا ہوا ہے یہ اتر بھی نہیں رہی اور اب میں اس کو پانی کے نیچے تو کرنے سے رہی پانی کے نیچے کروں گی تو اس کا کلر ہی اتر جائے گا ویسے اب مجھے اس کو چیارٹی کرنا ہے مجھے پھینک نہیں ہے اس کو لیکن میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کافی ٹیبل اور یہ پروپر مٹی کا ہے یہ دیکھیں پروپر مٹی کا ہے یہ یہ ہے کافی ٹیبل اب دیکھیں جی اب میرے خیال سے احسان بھائی جو نیکس لائف کریں گے نا اس سوفے کے اوپر بیٹھ کے کریں گے اور یہ دیکھیں جی یہ ہے جی سوفا یہ ہے جی پروپر سوفا اس کے اندر دھڑار تھی آئی ہوئی ہے شیشے کے اندر میرے خیال سے اچھا جی شیشہ جو نا کریک ہوا ہوا اچھا یہ دیکھیں تو یہ ہے جی دو سوفوں دو سیٹ والا سوفا اور یہ ہے اس کے ساتھ اللہ بسم اللہ اور یہ ہے ون سیٹ سوفا ٹھیک ہے اور یہ ہے ان کا ٹیبل یہ نا دو چیز تھی ہیں اچھلی ایک سمان میں آتے آتے ٹوٹ گئی بڑی اتیار سے میں لائی تھی یہ کریک بھی شیشے میں نا سمان میں پڑا تھا آپ کو پتہ ہے جب سوٹکیس میں ہم لوگ پیک کرتے ہیں تو بڑی اتیار سے کیا تھا لیکن یہ دو چیزیں یہ دو سوفا اور یہ چیز کافی ٹیبل آ گیا تھا وہ ہنڈیاں بھی آ گئی تھی مجھے لگتا ہے یہ میں نے سیم ٹائم پہ لے کے آئی تھی تو یہ ہے جی مٹی کے مٹی کے ہیں یہ سوفے دیکھیں ذرا پروپر مٹی کا بنا ہوا ہے یہ پروپر مٹی کا جو ٹوٹا تھا نا سوفا اس میں سے پروپر پروپر ایسے مٹی مٹی ہو گیا تھا دو پیس ہو گئے تھے اس کے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے حسان بھائی اور ساری بہنیں دیکھ لو میں نے آپ کو غلط نہیں بتایا تھا کہ میں پاس مٹی کا ہے تو یہ مٹی کا سوفا سیٹ ہے اور میں لے کیا تھا مان کے کھیلنے کے لیے لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ ڈیکوریشن پیس ہے دیکھو جی آپ کو پھر ایک تفا دکھا دیتے ہوں پروپر طریقے سے اچھا جی تو کیسا لگا میرا مٹی کا سوفا آپ کو دیکھیں یہ میں نے لیا تھا گجرات سے یہ دیکھیں پیچھے اس کے شیشہ لگا یہ گجرات سے لیا تھا کوئی دس سے گیارہ سال پہلے میں نے یہ دیکھیں پروپر پورا مٹی کا سوفا ہے یہ پتہ نہیں کس اتنی میند سے جس نے بھی بنایا ہے بڑی میند پر وہاں پہ بہت تھے بہت زیادہ تھے یہ کلرز میں بھی تھے تو مجھے یہ اس وقت اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ چلو بچے کھیلیں گے ڈول ہوگیارا اوپر بٹھا لیں گے لیکن میری بچیوں نے ڈولوں سے اتنا کھیل لہی نہیں ہے اتنا کھیل لہی نہیں ہے تو لیکن بہت 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 اچھی چیز تھی یہ تو لیکن اوورسلی یہاں پہ کسی کو پسند نہیں آئی تو پھر اس کو جیسے ہی لایا ویسے ہی لافٹ میں پھینک دیا گیا اب ان کا حال بھی برا ہو گیا تو اب اس کو میں پھینکوں گی اور میں اس کو کیا کر سکتی ہوں پھینکوں گی اس کو میں یہاں دیکھ لوں گی اگر کسی نے رکھنا ہے تو اس کو دیکوریشن کے لوگ رکھ سکتے ہیں پر مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں اس کا تو پھینکنے کو بھی میرا دل نہیں کرتا لیکن اب چلو کیا کروں گی چیرٹی کی شاپ پہ دے ہوں گی پر چیرٹی پہ بھی یہاں پہ کسی نے کیا کرنا ہے اس کو یہ ہانڈی جو ہے یہ تو میرے کچن میں واپس جائے گی جہاں پہ ہوتی ہے ہوپ آپ سب کو یہ میری آج کیا ہے ایک چھوٹیسی بارہ تیرہ سال پہلے کی یاد جو ہے پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجئے گا کومنٹس پاک میں بتائیے کس کس نے اس کو پاکستان میں دیکھا ہوا اور بتائیے گا کہ یہ کیوٹ ہے کہ نہیں مجھے تو بہت کیوٹ لگتے ہیں بہت کیوٹ مجھے لگا تھا جس وقت میں نے لیا تھا مجھے اس وقت ہی بہت کیوٹ لگا تھا تو چلیں جی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنی رمہ پی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا میری دعا میں اپنے وقت میرے ساتھ ہوتے گی کہ میری پیاری پیاری فیملی ہے لیو مول فیملی اللہ حافظ اللہ حافظ اگر زندگی نے وفا کی تو یہ رمہ پی آپ سے آکے جلد ملے گی اپنی دعا میں یاد رکھے گا نیک کام کرتے رہیے بس نیکی پہ کھڑے رہے اور سچ پہ کھڑے رہے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے بولتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے لوگوں کے اوپر انگلیوں اٹھانے میں وہ بہت تیز ہے لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا یہ کیوں ہو گیا وہ ہی بات نا میرے گھر کی عورت میرے گھر کی عورت باہر کی عورت کو ہم کیا جانے تو بس یہ ایک چھوٹی سی بات ہی آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی عزت ہر کسی کی سیم ہوتی ہے چاہے وہ آپ کے گھر کی ہو یا باہر کی ہو تو کسی عورت کو گالی مت دو یہ ایک بہت بڑی آپ ایک کو بھی دیتے ہو نا سمجھو آپ نے پوری دنیا کی عورتوں کو دی دی تو ہر کسی کی عزت کرو ہر کسی کی عزت کرو جو کئی لوگ بولتے ہیں نا کہ آپ نے بہت کچھ بولا میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی میری لینگویج ہمیشہ یہی رہی ہے جو اب ہے ٹائٹل میں بھی سخت الفاظ کے ہوں گے پر وہ میں نے کبھی نہیں لکھے تھے آپ لوگوں کو پتا ہے میں اردو میں نہیں لکھ سکتی تو یہ میرے لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے ہاں لیکن جو میں بولتی تھی میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی کبھی بھی گالی مجھے دینی آتی ہی نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی دی تھی کچھ لوگ یہ بولتے ہیں نا تو یہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے شاید وہ بھول گئے ہیں تو لیکن میں نے کبھی گالی نہیں دی تھی وہ ویڈیو پرائیویٹ ہیں ڈلیٹ نہیں ہوئی تو بس آپ کو یہی بتا دوں کہ گالی میں نے نہ کبھی پہلے دی تھی نہ میں کبھی آج دیتی تو چیلنج یہ اپنا اپنا خیار رکھے گا لف یو مور فیملی اللہ حافظ اللہ حافظ